بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اور وہ فوجری کے ایکسپرٹس ہیں کلبری فیونٹ سے لے کے آج تک کیونکہ اب مزید کچھ چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور انتخابات جو ملتوی کرنے کی جو ایک ملی بھگت تھی نون لیگ کی اور چیف الیکشن کمیشنر دونوں کی جو ملی بھگت تھی وہ ملی بھگت اب کھل کر سامنے آ رہی ہے اور اس میں حکمرہ جماعت حکمرہ اتحاد میں شامل دیگر جماعتیں خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی اس سے مطمئن نظر نہیں آ رہی اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی اس کیس کو ڈیفینڈ کرنے سے انقار کر لیا ہے معذرت کر لیا ہے کیونکہ انہوں نے آج استفعہ دے دیا ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ اٹارنی جنرل جو ہے اٹارنی جنرل آفس یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور یہ بریج کا رول ادا کرتا ہے جوڈیشری اور گورنمنٹ اور اگزیکٹیو کے درمیان یوں سمجھیں سادہ زبان میں کہ وزیراعظم آفس وزیراعظم ہاؤس اور چیف جسٹس اور جوڈیشری کے درمیان جو بریج کا کام کرتا ہے وہ اٹارنی جنرل آفس کرتا ہے اور اگر اٹارنی جنرل تگڑا اٹارنی جنرل ہوتا ہے اور کافی لنکس والا ہو تو وہ بڑے سوٹ کرتا ہے معاملات کو ہینڈل کرتا ہے بہت ساری چیزوں کو لیکن اگر اٹارنی جنرل جو ہے وہ پولٹیکل نہ ہو بلکہ خالصتان اصولی آدمی ہو تو وہ پھر ان کو سوٹ نہیں کرتا کیونکہ اٹارنی جنرل نے اصل فیملی اٹارنی جنرل کی جو وہ عدالتیں ہوتی ہیں قانونی برادری ہوتی ہے آئینی برادری عدالتی برادری وقلا جیجز یہ اس کی فیملی ہے ادھر یہ تو اٹارنی جنرل کا عوضہ تو آنا جانا ہے اس لیے جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو سمجھدار قانوندان ہیں وہ کبھی بھی جوڈیشری کے ساتھ اور اپنے اونرابل جیجز کے ساتھ مصبیہو نہیں کرتے ماضی میں ایسا رہا ہے کہ ایسے اٹارنی جنرل بھی آئے جن کو لگایا ہے اس لیے جاتا تھا کہ وہ جا کے اوپن کورٹ میں امبیرس کریں اونرابل جیجز کو اوپن کورٹ میں امبیرس کریں تو اس طرح کی چیزیں بھی ماضی میں رہی ہیں لیکن ظاہر ہے یہ ہر وقت ایک زمانہ نہیں ہوتا اور خاص طور پر یہ سارا کچھ زیادہ میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان مسلمی نواز کے دور میں یہ زیادہ معاملات ہوتے ہیں اور زرداری صاحب کی جو پیپس پارٹی کی جو پولیسی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ ایسا اٹارنی جنرل لگایا جائے جو مفاہمت کے ساتھ مساحلیت کے ساتھ ہیستہ ہیستہ آگے بڑھتا جائے اور کوئی بہت بڑا سین کیریٹس نہ ہو مستعفی استفعہ دے دیا اور وہ اس لیے دیا ہے کہ انتخابات کا معاملہ تھا اور الیکشن پیٹیشن دوبارہ آنی ہے سپریم کورٹ بار ایسوسییشن اپنا رد عمل دے چکی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو رد کر چکی ہے غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دے چکی ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین قرار دے چکی ہے اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسییشن جو سب سے بڑی بار ہے ملک کی جس کے خلاف آنرابل جس کے خلاف جو ایک مہم چلائی جا رہی ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ وقلہ تحریک کے لیے تیار ہے اور جاندار تحریک کے لیے تیار ہیں اس لیے ہم جس کو بھی سپورٹ کریں گے جس کی حفاظت کریں گے عدلیہ کی بھی حفاظت کریں گے اور یہ غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام بھی نہیں کرنے دیں گے اور انہوں نے بھی فوری طور پر فیل فور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا ہے اور یہی کام سپریم کورٹ بار ایسوسییشن نے کیا ہے اور دیگر بار ایسوسییشن بھی اپنے مطالبات دہرا رہی ہیں اور خطوط لکھے جا رہے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب سپریم کورٹ پاکستان چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کریں شیخ رشید صاحب دیکھ چکے ہیں عصد عمر صاحب لکھ چکے ہیں عمران خان صاحب لکھنے والے ہیں اور دیگر جو رہنمہ ہیں وہ بھی وقلہ برادری بھی خطوط لکھ رہی ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ وہ آئیں اور آگے بڑھیں اور خاص طور پر جو پارلیمان میں اونیربل جریس کے خلاف ایک محاس کھولنے کی کوشش کی گئی اور عدلیہ اور پارلیمنٹ کو لڑانے کی مسلم بھی کے نواز میں ایک کوشش کی ہے اس کوششوں کو بھی ان کی بھی مضمت کی گئی ہے انہوں نے کہا چیف الیکشن کمیشنر نے یہ لکھا کیونکہ سیکرٹی خزانہ کو بھیجا تھا انہوں نے ساگدار صاحب نے زفاقی حکومت کی طرف سے جا کے ان کو بریف کریں کہ آپ نے الیکشن ملتوی کرنے کے لیے کیا کیا باتیں لکھنی ہیں سیکرٹی خزانہ اور ایک اور ایک دو اور بیروکویٹس تھے ان کو انہوں نے خاص طور پر اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا تھا یہ براہ راست کے بجائے تو جو کچھ چیزیں جو ہیں زیادہ تر یہ جو نوٹفیکیشن الیکشن وہ سپون کی ہیں اس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ اسی طرف سے آئی ہیں اور یہ اپنا مائندہ نے کم اپلائی کیا ہے الیکشن کمیشن نے اور لکھے لکھائی چیزیں آگے فارورڈ کی ہیں اور وہ پکڑی گئی ہیں اس میں ایک آئی ایم ایف کا آئی ایم ایف کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی کہ آئی ایم ایف نے بھی کہا ہے کہ الیکشن جو ہیں وہ الیکشن کے لیے جو خرچہ ورچہ ہے یہ نہ کریں میں سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں کہ جناب ادھر سے بھی پریشر ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو جب یہ چیزیں ہیں اب یہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اس کی وجہ ہے کہ پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے ایک نیریٹیو تھا امریکہ مخالف نیریٹیو امران خان صاحب کو امریکہ کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے امران خان صاحب کو سعودی عرب کے مقابلے میں کھڑا کر دیا جائے اور یہ تاثر دیا جائے کہ ان کے تو فارن پالیسی نہیں ہے یہ تو امریکہ کے ساتھ بھی ان کے تعلقات خراب ہیں چائنہ کے ساتھ بھی ہیں سعودی عرب کے ساتھ بھی ہیں یہ حکومتیں نہیں چاہتی اگر یہ آگے تو معاملات خراب ہو جائیں گے اسی طریقے سے اب آئی ایم ایف کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا اور جھوٹ پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کی گئے تو آئی ایم ایف کی ترجمان اور آئی ایم ایف کے دیگر آثورٹیز جو ہیں وہ میڈیا نے ان صرف پوچھا کہ جناب یہ کیا معاملہ ہے کہ اب آپ الیکشن بھی پاکستان کے الیکشن کروانے یا نہ کروانے کا فیصلہ اور فنڈز جاری کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ آپ کریں گے تو انہوں نے کہا کہ جناب سبائی الیکشن آئی ایم ایف کے ترجمان ہیں اور آئی ایم ایف کے حکام ہیں مختلف میڈیا کے ساتھ انہوں نے انٹریکشن کیا آئی ایم ایف نے کہا جی کہ سبائی الیکشن کے فنڈز میں آئی ایم ایف کی کوئی مداخلت نہیں ہے کرز پروگرام کا ہے پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت نہیں کر سکتے اور ساتھ ساتھ سبائی اور عام انتخابات کی آئینی حیثیت ہے انہوں نے کہا کہ یہ آئینی حیثیت ہے سبائی الیکشنوں آم انتخاباتوں فیزیبیلٹی اور وقت سے متعلق فیصلے صرف اور صرف پاکستان کے اداروں کے پاس ہیں آئی ایم ایف پروگرام میں ایسی کوئی ضرورت نہیں جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکیں کرز پروگرام کے تحت معاشی اہداف حکومتی صلاح پر مقرر کیے گئے ہیں کرز پروگرام کے تحت اخراجات کی ترجعات آئینی طریقے سے تحقی جاتی ہیں اور اس لئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آئینی سرگرمیاں ضرورت کے مطابق ہو سکیں یہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ جناب ہمارا کام صرف اصلاحات ریفارمز کا ہے اور آئینی سرگرمیاں جاری رکھتی ہیں غیر کسی غیر آئینی اقدام کے لئے نہ ہی آئینی اقدام کے راستے میں رکاوٹ ہے آئینی ایم ایف یہ تو ہے آئینی ایم ایف کا سٹیٹ میں اور اس کے بعد اب اگلا جو ہے صدر مملکت نے بھی اب اپنا کام دکھا دیا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھرے دوسری مین چینل پر کہ آنے والے دنوں میں صدر مملکت ڈاکٹر آرف علیوی صاحب یہ بڑی امپورٹنٹ رول پلے کریں گی اور اسی لئے سب سے زیادہ حملہ آوردی انہی پر ہوا جا رہا ہے غور طلب آتے ہیں تو صدر مملکت بھی میدان میں آ چکے ہیں صدر مملکت نے خط لکھا ہے وزیراعظم شباہ شریف صاحب کو اور بڑا بھرپود اور زبر جاندار قسم کا خط لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ توہین عدالت توہین عدالت سمیت مزید پیجیدیوں سے بچنے کے لئے وزیراعظم وفاقی اور سبائی حکام حکومتوں کے متعلقہ حکام کو پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں مقررہ وقت میں عام انتخابات کے لئے الیکشن کمیشن کی معاملت کی ہدایت کریں وفاقی اور سبائی حکومتوں کے تمام متعلقہ انتظارمی حکام کو انسانی حقوق کی پاعمالی سے باز رکھنے کی ہدایت کی جائے ماضی قریب میں پرنٹ الیکٹرونک اور سوشل میڈیا نے بنیادی اور انسانی حقوق کی وحث خلاف وردیوں اور واقعات کو اجاگر کیا ہے ایسے واقعات کے تدارک اور اصلاح کے لئے انہیں وزیراعظم کے نوٹس ملانے کی ضرورت ہے صدر مملکت نے کہا ہے اور صدر مملکت نے کہا کہ آرٹیکل ایک سو پانچ یا ایک سو بارہ کتہ سبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے پر آرٹیکل دو سو چوبیس دو کتہ نوے دن کے اندر انتخابات کروانا ضروری ہیں سپریم کورٹ نے ای سی پی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو صدر کو نوے دن کے اندر انتخابات کروانے کے لئے تاریخیں تجویز کرنے کا حکم دیا اور گورنر اور خیبر پختونخواہ کبی سبائی اسمبلی کے لئے ٹائم فریم کے مطابق عام انتخابات کے نقاط کے لئے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا گیا تھا لگتا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں وفاقی اور نگران حکومتوں نے متعلقہ محکموں کے سربراہان کو عام انتخابات کے نقاط کے لئے ضروری تعاون فراہم کرنے سے معذوری ظاہر کرنے کا کہا ہے آئین کے تحت وفاقی اور صبائی اگزیکٹیو آثورٹیز کا فرض ہے کہ وہ کمیشنر اور الیکشن کمیشن کو ان فرائز کی انجام دہی میں مدد کریں میری رائے میں اگزیکٹیو آثورٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلن کھلہ خلاوردی کی ہے ای سی پی نے الیکشن کمیشن نے تیس اپیل کو پنجاب میں عام انتخابات کے نقاط کہ اپنے اعلان پر عمل نہیں کیا سپریم کور کے حکم کی کھلن کھلن کھلہ خلاوردی ہے دو باتیں انہوں نے واضح طور پر کر دی ہیں کہ اگزیکٹیو آثورٹیز اور سرکاری محکموں نے آئین کی کھلن کھلن کھلہ خلاوردی کی ہے الیکشن کمیشن نے بھی کھلن کھلن کھلہ خلاوردی کی آئین کی ای سی پی نے الیکشن کمیشن پنجاب خبر پکتنکہ کی صبائی اسمولیوں کے عام انتخابات کے نقاط کے لئے آٹھ اکتوبر کی جو تاریخ مقرر کی ہے تشویش ناگ بات ہے کہ وزیر آزم کی جانب سے آرٹیکل فورٹی ایٹ اور رولز آف بزنس کے تیز صدر کے ساتھ کوئی بامانی مشاورت نہیں کی گئی صدر مملکت نے خط میں وزیر آزم کی توجہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی جانبی دوائی خط میں پولیس قانون نفس کرنے والی داروں کے مظالم شہریوں کے خلاف طاقت کے غیر متناسب استعمال کی سنگینی کیا بھی ذکر کیا سیاسدانوں کارکنوں صحافیوں اور میڈیا کے خلاف مقدمات درش کیا گئے ہیں سیاسی کارکنوں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں شہریوں کو بغیر ورنٹ اور قانونی جواز کے اغواق کر لیا گیا ہے صدر نے خط میں بنیادی حقوق سے مطالق آئین کے مختلف آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیا آئین کا آرٹیکلز کی واضح طور پر خلاف وردی کی جا رہی ہے ایسے واقعہ سے عالمی داروں میں پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی صورتحال اور مستقل میں منفی اثرات مرتب ہوں گے دوہزار اکس کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان ایک سو اسی ممالک میں ایک سو پینٹالیس میں نمبر پہ تھا اور دوہزار بائیس میں پاکستان بارہ درجے نیچے ایک سو ستاون نمبر پر آ گیا ہے یہ صدر مملکات نے حوالے دیئے ریفرنس دیئے اس سال کے اقدامات سے اس انڈیکس میں پاکستان کی درجہ بندی مزید نیچے آئے گی پاکستان میں حالیہ چار مہینوں میں میڈیا کو مزید دبایا گیا ہے پاکستان حکومت کے خلاف اختلافات تنقیب دبانے کے لیے صحافیوں کو بغاوت اور دہشت گردی کے مقدمات کا سامنا ہے ایسا لگتا ہے کہ ازادہ نہ رائے رکھنے والے میڈیا پرسن کے خلاف دہشت کا بازار گرم کر دیا گیا ہے صدر مملکات نے یہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے اور وزیراعظم حکومت کے سربراہ ہونے کے ناتے آئین میں درج پاکستان کے ہر شہریک انسانی بنیادی حقوق کے تحفظ کے ذمہ دار ہیں اور وزیراعظم متعلق حکام کو حقوق کی خلاف وردی سے باز رہنے الیکشن کمیشن کو معاملت فراہم کرنے کی ہدایت کریں تو یہ ایک چار شیٹ ہے صدر مملکت کی جو کہ وفاقے پاکستان کی علامت ہیں جو کہ سپریم کمانڈر ہیں جو کہ صدر مملکت ہیں اور صدر مملکت بہت کچھ کر سکتے ہیں یہ چار شیٹ ہے ایک لکھ دی گئی ہے ریکارڈ پر آ گئی ہے اور وزیراعظم شباز شیف سب کو لکھی گئی ہے اس کے بعد آئی ایم ایف کی بات اور پھر صدر مملکت کا خط اور اس میں انہوں نے واضح طور پر کہہ دیا کہ آٹھ اکتوبر کی تاریخ پہلی بات ہے الیکشن ملتوی کریں نہیں سکتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الیکشن کمیشن جو ملتوی کریں اور اس بارے میں جلدی بہت جلدی چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے چار ارکان کو بھی انداغہ ہو جائے گا کہ انہوں نے کتنی سنگین خلطی کی ہے یہ آرٹیکل سکس اور آئین شکنی کا لیٹر ہے اور اس میں اگر وزیراعظم کو کہا گیا ہے کہ اس میں اگزیکٹیو بھی شامل ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے آپ چیف اگزیکٹیو ہیں آپ کی ذمہ داری آپ چیف اگزیکٹیو ہوتے ہوئے وزیراعظم ہوتے ہوئے آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ آپ کے نیچے ہو رہا ہے آپ کی امبریلہ میں ہو رہا ہے اور یہ سب جو کچھ صافیوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو سیاسی کارکنوں کے ساتھ ہو رہا ہے جھوٹے مقدمات اغوار تشدد اور ساتھات آئین شکنی اور آئین سے انہراف تو جناب چیزیں جو ہیں معاملات جو ہیں وہ تیزی سے بدل رہے ہیں اور جتنی آسان سمجھتی ہے شریف فیملی میرا خیال ہے کہ اتنی ہی مشکل دن ان پہ آنے والے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ اکیلے نہیں ہیں کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کھیل ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اب کھیل آ گیا ہے سب کے ہاتھ میں اجازت دیجئے اللہ حافظ